اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا علی امید ہے آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو لالا عمران یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست اور کرامت الفاظ لے کر آیا ہوں اگر یہ الفاظ آپ لوگوں نے سیکھ لیے تو آپ لوگوں کو پشتو بولنے میں کافی زیادہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو ٹیمیش کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ میں میں کا مطلب بنتا ہے پشتوں میں زم یعنی کہ میں کا مطلب ہے زم مثال کے طور پر اگر اس کو ہم جبلے میں استعمال کرے کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں زب بیماریم یا پھر میں گھر جا رہا ہوں زکورتہ زم زنکورتہ زم یا پھر اس کو اگر اس طرح بھی استعمال کرے کہ میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں زن ڈیر خوش ہالیم زن ڈیر خوش ہالیم اس کے بعد نیکس لفظ ہے تم تم کو پشتوں میں کہتے ہیں تاں یعنی تم کا مطلب ہے تاں مثال کے طور پر تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو تو اس کا بنتے مننگ کے تاں سکاوے تاں سکاوے یا پھر تم روتے کیوں ہو تم روتے کیوں ہو تاں جاڑے والے تاں جاڑے والے رونے کو کہتے ہیں جڑا اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس وہ وہ کا مطلب ہے آغا یعنی وہ کو پشتوں میں کہتے ہیں آغا جیسے کہ اس کا ہم جملہ بناتے ہیں وہ بہت زیدی ہے وہ بہت زیدی ہے آغا دیر زیدی دے آغا دیر زیدی دے یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے آغا زما مرگرے دے آغا زما مرگرے دے اس کے بعد نیکس لفظ ہے ہمارے پاس یہ یہ کو پشتوں میں کہتے ہیں دا یعنی یہ کا مطلب ہے دا مثال کے طور پر یہ ٹوپی کس کی ہے یہ ٹوپی کس کی ہے تو اس کا پشتوں میں مننگ بنتا ہے دا ٹوپی دچادا دا ٹوپی دچادا یا پھر یہ مجھے دے دو یہ مجھے دے دو دا ماتارا کا اس کے بعد نیکس لفظ ہے ہمارے پاس ہم ہم کو پشتوں میں کہتے ہیں منگ یعنی کہ ہم کا پشتوں میں مننگ بنتا ہے منگ مثال کا طور پر ہم سب مسلمان ہیں مونگ ٹول مسلمانان یوں نیکس جملہ اگر ہم بنائے کہ ہم سب یہاں بیٹے ہیں مونگ ٹول دلتا ناس کیوں نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے تمہارا تمہارا کا پشتوں میں مطلب بنتا ہے ستا یعنی کہ تمہارا کو پشتوں میں کہتے ہیں ستا مثال کے طور پر تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے ستا نم سد اور اگر اس کا کوئی اور جملہ بنائے کہ تمہارا کوئی بھائی ہے ستا سو کروشتا نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ہمارا ہمارا کو پشتوں میں کہتے ہیں زمونگ یعنی ہمارا کا پشتوں میں مننگ بنتا ہے زمونگ مثال کے طور پر یہ زمین ہمارا ہے یہ زمین ہمارا ہے داز مکہ زمونگ دا نیکس جملہ ہمارا ملک پاکستان ہے ہمارا ملک پاکستان ہے زمونگ ملک پاکستان دے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے اس کا اس کا کا پشتوں میں مننگ بنتا ہے دا آغی مثال کے طور پر یہ موبیل اس کا ہے یہ موبیل اس کا ہے دا موبیل دا آغی دے دا موبیل دا آغی دے نیکسٹ جملہ اس کا ہاتھ زخمی ہے اس کا ہاتھ زخمی ہے دا آغی لاس زخمی دے دا آغی لاس زخمی دے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے کیس کا کیس کا کا پشتوں میں مننگ بنتا ہے دچا یعنی کیس کا کو پشتوں میں کہتے ہیں دچا مثال کے طور پر یہاں پہ ہم جملہ لکھتے ہیں کہ یہ رومال کیس کا ہے یہ رومال کیس کا ہے تو اس کا پشتوں بنتا ہے دا رومال دچا بے نیکس جملہ تم کس کے شاگرد ہو تد اچھا شاگرد یہ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتے ہیں میرا میرا کا مطلب ہے زمہ یعنی میرا کو پشتوں میں کہتے ہیں زمہ میرا ہو یا میری ہو اس کا ایک ہی مطلب بنتے ہیں زمہ مثال کے طور پر میرا نام زبیر ہے میرا نام زبیر ہے تو اس کو ہم اس سے پڑھیں گے کہ زمہ نم زبیر دے نیکسٹ جملہ یہ میرا کام نہیں ہے دا زمہ کار نہ دے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے کس کو کس کو کا مطلب ہے چاہتا یعنی کہ کس کو کو پشتوں میں کہتے ہیں چاہتا مثال کے طور پر آپ نے پیسے کس کو دیئے تھے آپ نے پیسے کس کو دیئے تھے تا روپائی چاہتا ورکڑے ہوئے نیکسٹ جملہ آپ نے موبیل کس کو دیا آپ نے موبیل کس کو دیا تا موبیل چاہتا ورکڑے ہو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ہم سب ہم سب کو پشتوں میں کہتے ہیں مونک ٹول یعنی کہ ہم سب کا پشتوں میں منق بنتا ہے مونک ٹول جیسے اس کا ہم جملہ بناتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن جانا ہے ہم سب کو ایک دن جانا ہے مونک ٹول بائی یو رجو نیکسٹ جملہ ہم سب بائی بائی ہے ہم سب بائی بائی ہے مونک ٹول رونا رونا یو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے تُم سب اس کو پشتوں میں کہتے ہیں تاسو ٹول یعنی کہ تُم سب کا پشتوں میں منق بنتا ہے تاسو ٹول مثال کے طور پر تم سب دو کے باز ہو تم سب دو کے باز ہو تاسو ٹول دو کے بازان یہ تاسو ٹول دو کے بازان یہ تم سب ایک جیسے لگتے ہو تم سب ایک جیسے لگتے ہو تاسو ٹول یو شانتخ کار ہے تاسو ٹول یو شانتخ کار ہے سو دوستو یہ تھے کچھ بیسکس اور امپورٹنڈ ورڈز جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریں اور ساتھی ساتھ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ